ایران اور امریکہ دو کٹر دشمن ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی جڑپ نہ ہو دیکھئے اس ریپورٹ میں پچھلے ڈیر سال میں دونوں میں کتنی جڑپیں ہوئی ان میں ایران نے کیسے امریکہ کو حضیمت سے دوچار کیا ایسا مانا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کے وائٹ ہوس سے چلے جانے کے بعد ایران اور امریکہ میں پائی جاری کشیدگی میں کمی واقعہ ہو جائے گی لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا بائیڈن کے آنے کے بعد اس کشیدگی میں زبردست اضافہ دکھا گیا پچھلے ڈیر سال میں اوستن ہر تین ماہ میں دونوں کے درمیان جڑپ ہوئی ہے دیکھئے ایرانی پاسٹران انقلاب کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے ایرانی کمانڈر نے کیسے ایک واقعہ میں امریکہ کی تضلیل کا ذکر کیا ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ قزشتہ 18 مہینوں کے دوران خلیج فارس میں محاذ آرائی کے دوران ایرانی افواج نے امریکیوں کو چھے بار تھپڑ رسید کی ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے تہران میں سابق امریکی سفارت خانے کے آہاتے میں بسید طلبہ کی ایک اعتماد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی نوجوانوں کو خلیج فارس کی اہمیت اور اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ ہمارا ملک جہرافیائی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ اہمیت ڈیر سال کی محاذ آرائی میں چھے بار امریکیوں کو تھپڑ مارنے کا پائس بنی جن میں سے اکثر کو ابھی تک میڈیا نے کور نہیں کیا انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے کا تازہ واقعہ امریکی افواج کے ہاتھوں بہر آمان میں ایک ایرانی تیل کار کو چوری کرنے سے اسے روکا جانا ہے ٹینکر ایرانی تیل لے کر جا رہا تھا لیکن امریکیوں نے اسے روک کر تیل دوسرے ٹینکر میں جمع کیا جسے ہم نے ضبر کر لیا تاہم جیسے ہی ٹینکر ہمارے پانیوں کی طرف بڑھا دو امریکی دسٹرائر تیزی سے دونوں طرف سے اسے روکنے کے لیے قریب آئے اس کے بعد چھے ایرانی سپیڈ بورٹس اور دو جہازوں کو جائے وکوا کی طرف روانہ کیا گیا جس نے ایک امریکی ہیلیکاپٹر کو خبردار کیا جس نے باغتے ہوئے بوکلہ ہٹ میں فائر کیا یہ سوچ کر کے اسے ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے یقینا ہمارے پاس اس علاقے میں میزائلوں کے ساتھ ساتھ جنگی اور جاسوسی ڈرون بھی تھے لیکن ہم نے صرف امریکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی گن بورٹس کو دائنات کیا کیونکہ ہم ان کی تظلیل کرنا چاہتے تھے آج انہیں سمندری حدود میں اسلامی جمہوریہ کی خودمختاری کا احساس ہوا ہے